جنرل پرویز مشرف آپ نئی روشنی کا محکمہ دوبارہ کھول دیں تیسرا باب زرعی زمینوں کی ملکیت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا تین اشاریہ ایک پورے پاکستان پر ایک تائرانہ نظر دوسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ انگریز حکمرانوں نے ہر جگہ پر آپ پاش بارانی اور بنجر زمینوں پر بھی جاگیرداری زمیداری نظام قائم کیا اور جاگیرداروں زمیداروں کی سرپرستی کی تاکہ ان کے سامراجی مقاصد بہتر طریقے سے پورے ہوں ورطانوی سامراج نے وفادار بلوچ سرداروں وفادار پختون خوانین وفادار پنجابی چودریوں اور وفادار سندھی وڑیروں کا انتخاب کر کے انہیں مقامی کسانوں پر مسلط کیا تاکہ مرات یافتہ اور خوشحال جاگیردار زمیدار انگریزوں کے متی رہیں اور ہمیشہ انگریزوں کے وفادار اور مددگار ثابت ہوں خواہ ان کے کسان اپنے جاگیرداروں زمیداروں کے مزارہ بن کر ہمیشہ غربت ناخواندگی اور زلت کی زندگی بسر کرتے رہیں انگریز حکمرانوں کی جاگیرداری زمیدار نواز پالیسی بغیر کسی تبدیلے کے پورے ایک سو سال تک قائم رہی جس کے خوفناک نتائج کے متعلق عداد و شمار انیس سو چھپن میں نیشنل پلاننگ بورڈ نے پاکستان کے پہلے پنچ سالہ منصوبے انیس سو پچپن تا انیس سو ساٹھ میں پیش کیے پاکستان میں یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح آیا تھی کہ اس نئی مملکت میں جاگیرداری زمیداری نظام کا تسلط ہے لیکن ان جاگیرداروں زمیداروں کی تعداد کتنی ہے اس قلیل تعداد کی ملکیت میں کتنی زرعی زمین ہے اور یہ کل زرعی زمین کا کتنا فیصد ہے یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ملک کو تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک ٹیم درکار تھی جو پاکستان پلیننگ بورڈ کے پہلے چیئرمن زاہد حسین نے پلیننگ بورڈ میں جمع کی اور ان تمام عداد و شمار کو پہلے پنچ سالہ منصوبہ انیس سو پچپن تا انیس سو ساٹھ کے ڈرافٹ میں شائع کر دیا جاگیرداری زمیداری سے متعلق عداد و شمار کو جو تحل کا خیص تابعت ہوئے شائع کرنے پر چیئرمن زاہد حسین پر کیا بیٹی ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہاں ہم صرف عداد و شمار اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے جاگیرداروں زمیداروں کی زیر ملکیت زمین کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک دوسرے قسم کے عداد و شمار بھی ذہن نشین کرنے ضروری ہیں اور وہ ہیں صوبے کی آبادی کا کل رکبہ زیر کاشت رکبہ آپ پاش رکبہ وغیرہ اور ان سب کا پاکستان کے کل عداد و شمار سے تناسب جو ہم نے کتاب کے آخر میں ایک زمیمہ کے طور پر درج کر دی ہیں لیکن ہم ان کو یہاں بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان پر جاگیرداری زمیداری نظام کا جو شکنجہ مسلط ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہو جائیں ان دوسرے قسم کے عداد و شمار کو ہم پاکستان کے چاروں صوبوں سے متعلق الہدہ الہدہ پیش کریں گے یہ عداد و شمار ہم نے مختلف سرکاری کتابوں دستاویزات اور رپورٹوں سے حاصل کیے ہیں جن میں سے کچھ بینالقوامی حیثیت کے ہیں پاکستان کی مردم شماری کے عداد ہم نے انیس سو اکاون کی پاکستان کی پہلی مردم شماری سے کیے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں چونکہ ہمارا مدہ صرف مقابلہ کرنا ہے اور تناسب کا اندازہ کرنا ہے اس لیے ہمارا مقصد ان سے پورا ہو جاتا ہے چاہے یہ عداد و شمار پرانے ہی کیوں نہ ہو انیس سو اکاون کی مردم شماری سے واضح ہوتا ہے پاکستان کی کل آبادی کا بیاسی فیصد حصہ دیہات میں رہتا ہے اس وجہ سے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے سنتی ملک نہیں ہے ایک سنتی ملک میں جیسے کہ انگلستان جرمنی امریکہ جپان وغیرہ ہیں دیہاتوں کی آبادی دس فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی ان ملکوں کی صرف دس فیصد آبادی کل آبادی کی غزائی ضروریات اور کارخانوں کے لیے ذریعی خام مال پیدا کرنے کے علاوہ ملک کی ضروریات پورا کرنے کے بعد زائد ذریعی پیداوار کو برامت کرنے میں مدد کرتی ہے تاکہ پاکستان جیسے ملکوں کے لوگ بھوک سے نہ مرے پنجاب اور سندھ کو ملا کر دیکھیں تو ان دو صوبوں میں ملک کی چھتر فیصد یعنی پورے ملک کی تین چوتھائی آبادی رہتی ہے صوبہ سرد میں صرف سترہ فیصد اور بلوچستان میں اس سے بھی کم صرف پانچ فیصد آباد ہیں گو بلوچستان کا رقبہ پاکستان کا تقریبا نصف ہے تین تالیس فیصد زیر کاشت زمین پر ایک نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کو ملا کر زیر کاشت زمین پورے پاکستان کی زیر کاشت زمین کا 88 فیصد ہے باقی 12 فیصد زیر کاشت زمین سرد اور بلوچستان کے حصے میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی زرعی معیشت کا داروں مدار پنجاب اور سندھ کی دوامی اور تغیانی نہروں پر ہے اگرچہ جاگیرداری زمیداری نظام کا جوا پورے پاکستان کے کسانوں مزاروں کے کاندھوں پر ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس موزی جاگیرداری زمین داری نظام پر بھی ایک نگاہ ڈالیں اور کسانوں کی غربت اور قسم پر سی بیان کریں جس کے لئے ہم نے چوتھا باب مخصوص کیا ہے پاکستان کے پاس اس منفرد آپ پاشی نظام کے باوجود جس کا ثبوت ہم دوسرے باب میں پیش کر چکے ہیں ہمارے ملک کے مزارہ کسان اور شہروں میں رہنے والے بھی نہایت مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اب ہم پاکستان کے چار مختلف صوبوں کا الہدہ الہدہ جائزہ لیں گے تین آشارہ دو پنجاب پر جاگیرداروں زمین داروں کا شکنجہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کے کل رکبے کا چھبیس فیصد رکبہ پنجاب میں ہے اور پاکستان کی کل آبادی کا چھپن فیصد پنجاب میں آباد ہے اس وجہ سے پنجاب میں دو سو انتیس انسان فی مربع کلومیٹر پر رہتے ہیں یعنی پاکستان کی عوست جو صرف ایک سو پانچ انسان فی مربع کلومیٹر ہے کے مقابلے میں دگنی ہے پاکستان کی کل زیر کاشت زمین کا ارسٹھ فیصد حصہ پنجاب میں ہے یعنی آبادی کے تناسب کے مقابلے میں یہاں زیر کاشت زمین کا تناسب زیادہ ہے پنجاب کے کل رکبے کا نصف حصہ زیر کاشت ہے جو چوون فیصد ہے پنجاب میں زیر ملکیت رکبہ کے تین چھتائی حصہ پر کاشت ہوتی ہے اکتر فیصد پاکستان کی کل سراب زمینوں کا آدھا حصہ پنجاب میں ہے سنتالیس فیصد نہروں کے بعد سراب کی ہوئی زمینوں کا تقریبا سب یعنی ستانوے فیصد حصہ پنجاب میں ہے اگر نہروں اور دوسرے ذرائع آپ پاشی کے ذرائع کو ملا دیا جائے تو پنجاب میں پاکستان کی کل سراب زمینوں کا دو تہائی سرست فیصد حصہ موجود ہیں اس طرح پنجاب میں زرائع زمینوں کے نصف سے زیادہ یعنی 69 فیصد سراب ہے اس تمہید کے بعد پنجاب کی زرائع زمینوں پر پنجاب کی جاگیرداروں زمیداروں کی ملکیت یعنی پنجاب کے کسانوں پر جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے کے سرکاری عداد و شمار ملاحظہ ہوں پہلے پنچ سالہ منصوبے میں پلاننگ بورڈ پاکستان جاگیرداری زمیداری نظام کے بارے میں لکھتا ہے پاکستان میں جاگیرداری زمیداری نظام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زرائع زمین کی اکثریت کی ملکیت چند خاندانوں کے خاتھوں میں کٹھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں مختلف نویت کی ہزاروں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جون جون ملکیت کی حد بڑھتی جاتی ہے تو پنجاب کے جاگیرداروں زمیداروں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ زرائع زمین کا بیس فیصد حصہ کل مالکان آرازی کے نصف فیصد کی ملکیت میں ہے جبکہ اسی فیصد مالکان کے پاس صرف ایک تہائی زمین ہے آداد و شمار پیش کرنے کے بعد پلیننگ بورڈ اس حقیقت کو ان الفاظ میں اجاگر کرتا ہے مندرجہ بالا جدول سے ثابت ہوتا ہے کہ زیر کاش زمین کا پانچویں حصہ ان بڑے جاگیرداروں زمیداروں کی ملکیت ہے جن کی تعداد کل مالکان کا محض آدھا فیصد ہے جبکہ اسی فیصد مالکان کی ملکیت میں صرف ایک تہائی زمین ہے یاد رہے کہ ملکیت کے یہ آداد و شمار پرانے ہو چکے ہیں ان میں خصوصاً ان ذریعی زمینوں کا شمار نہیں ہے جو ازادی کے بعد سراب کی گئی ہیں اور جن کو جاگیرداروں زمیداروں کی ملکیت بنا دیا گیا ہے مثلاً تھل میں جنا بیراج سے سراب کی ہوئی زمینے انیس سو سنتالیس تونسہ بیراج کی زمینے انیس سو اٹھاون منگلہ ڈیم سے سراب کی ہوئی زمینے انیس سو اڑسٹھ تاہم پلیننگ بورڈ کے شائع کردہ آداد و شمار یہ خصوصناک حقیقت ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کا اہم ترین صوبہ جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے میں بری طرح چکڑا ہوا ہے سندھ میں جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے کی تفصیل پلیننگ بورڈ کی طرف سے زرعی زمین کی ملکیت کے مطالعے سے متعلق آداد و شمار پیش کرنے سے پہلے ہم سندھ کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں سندھ قائد عظم کا آبائی صوبہ ہے سندھ سات سو گیارہ میں یعنی اب سے ایک ہزار تین سو سال پہلے اسلامی تحزیب سے متعرف ہوا سندھ نے برطانوی حکومت کے تین جون انیس سو سنتالیس کے اعلان کے بعد سب سے پہلے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا سندھ میں پاکستان کی ایک چوتھائی تئیس فیصد آبادی رہتی ہے سندھ کا رکبہ پاکستان کا اٹھارہ فیصد ہے سندھ کے کل رکبے کا صرف تیس فیصد رکبہ زیر کاشت ہے باقی تین چوتھائی رکبہ بنجر پڑا ہوا ہے سندھ میں زرعی رکبہ پاکستان کے کل کا پانچوہ حصہ یعنی بیس فیصد ہے سندھ میں زیر ملکیت زمین کے صرف باسٹھ فیصد پر کاشت ہوتی ہے باقی ایک تہائی رکبہ پر کاشت نہیں کی جاتی سندھ میں آب پاش زمین پاکستان کی آب پاش زمین کا چوبیس فیصد ہے یعنی رکبہ اور آبادی کے تناسب سے سندھ کو آب پاشی کی بھی برابر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں سندھ کا نوے فیصد زیر کاشت رکبہ سراب ہوتا ہے یعنی بارانی زیر کاشت زمینیں صرف دس فیصد ہیں سندھ میں اٹھاسی فیصد سراب کی ہوئی زمینیں نہری ہیں یعنی یہاں صرف نہروں سے آب پاشی پر دار و مدار ہے اس تمہید کے بعد اب ہم پلننگ بورڈ کے شائع کیے ہوئے آداد و شمار پیش کرتے ہیں پنجاب میں جاگیرداری زمیداری نظام کا پردہ چاک کرنے کے بعد نیشنل پلننگ بورڈ نے سندھ کے متعلق جو آداد و شمار پیش کیے وہ زیادہ حیران کون اور زیادہ خوفناک ہیں پہلے پنج سالہ منصوبے میں سندھ کے متعلق لکھا گیا ہے سندھ میں پنجاب سے بھی زیادہ خراب حالت ہے حکومت سندھ نے جو رپورٹ 1936 تا 1937 میں مرتب کی ہے اس کے مطابق تمام جاگیرداروں زمیداروں کے صرف تین فیصد کی فی قسم ملکیت ایک ہزار اکڑ یا اس سے زیادہ زمین ہے یہ کل زمینیں زیر کاشت زمین کا 48.6 فیصد ہیں یعنی تقریباً نصف ہیں آگے چل کر نیشنل پلننگ بورڈ ہم کو بتاتا ہے تمام قابل کاشت ارازی کا تقریباً 70 فیصد رکبہ صرف 7 فیصد زمیداروں وڈیروں کی ملکیت میں ہے ان میں سے ہر ایک کے پاس آسطن 300 اکڑ زمین ہے سندھ کے وزیر مالیات نے 1955 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ سندھ میں زیر ملکیت زرعی زمین کا رکبہ 86 لاکھ اکڑ ہے جس میں سے 11 لاکھ اکڑ صرف 124 جاگیرداروں کی ملکیت میں ہیں نوٹ یہ وہی جاگیردار ہیں جنہوں نے شاملات کی زمینوں پر قبضہ کیا اور جنہیں مالیہ سے بھی چھوٹ دی گئی اسی پر اکتفا نہیں سندھ کے متعلق پلننگ بورڈ کے یہ مزید آداد و شمار پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تقریباً 3000 وڈیروں کے پاس 60 لاکھ اکڑ زمین ہے ان میں سے 294 وڈیروں کے پاس فی قس 5000 اکڑ یا اس سے بھی زیادہ زمین ہے بعض جاگیروں زمیداروں کا رکبہ 60 ہزار اکڑ فی جاگیردار سے بھی زیادہ ہے اس کے برقس چھوٹے زمیدار جن کی ملکیت میں فی قس 100 اکڑ یا اس سے کم زمین ہے مجموعی طور پر صرف 15 لاکھ اکڑ زمین کے مالک ہیں جو کہ صرف 17 فیصد بنتی ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ سندھ کے ایک وڈیرے غلام مصطفی جتوئی کو اس پر ناز ہے کہ وہ ایشیا کے سب سے بڑے جاگیردار زمیدار ہیں یاد رہے کہ پلاننگ بورڈ کے شائع کیے ہوئے آداد و شمار 1950 کی دہائی کے آس پاس کے ہیں جن کے شائع کرنے کے بعد 1957 میں دریائے سندھ پر کوٹری کے مقام پر ایک اور بیراج مکمل ہوا جس کا نام غلام محمد بیراج رکھا گیا اور اس سے مزید 13 لاکھ اکڑ زمین سہراب کی گئی جو سندھی اور غیر سندھی وڈیروں جاگیرداروں زمیداروں ملٹری ائر فورس نیوی پولیس کے افسروں اور عالی سرکاری افسروں کو عطا کی گئی خود کاشت کسانوں ہاریوں کو زیادہ سے زیادہ ایک فیصد زمین نصیب ہوئی ہوں گی اور وہ بھی صرف پٹواری کے کاغذات میں ہیں کوٹری بیراج کے پانچ سال بعد 1962 میں سندھ میں دریائے سندھ پر ایک اور بیراج گدو بیراج تعمیر کیا گیا اور 16 لاکھ اکڑ زمین کی سرابی اس بیراج کی نہروں سے ہوئی ان زمینوں کا بھی وہی انجام ہوا جو ہر بیراج سے سراب کی ہوئی زمینوں کا ہوا تھا یعنی سب کی سب نئے یا پرانے وڈیروں جاگیرداروں زمیداروں کو دے دی گئی افسوس سندھ کے ان دو نئے آخری بیراجوں یعنی کوٹری بیراج اور گدو بیراج کے متعلق حکومت سندھ یا وفا کی حکومت نے آداد و شمار شایع نہیں کیے مگر اغلب یہی ہے کہ ان دو بیراجوں سے مزید 29 لاکھ اکڑ سراب شدہ زمین سندھی اور غیر سندھی نئے اور پرانے وڈیروں جاگیرداروں زمیداروں کو ملی ہے اس طرح اب بڑے جاگیرداروں زمیداروں کی ملکیت 70 فیصد سے بڑھ کر 90 فیصد ہو گئی ہے یعنی ہر طرف جاگیرداری ہی جاگیرداری ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے پاکستان کے جاگیرداروں زمیداروں کو ہرگز یہ منظور نہیں کہ ایک کھیت پر ایک مزارہ مشکت کرے اور صرف بٹائی پر گزارہ کرے اور ساتھ والے کھیت پر خود کاشت زمیدار کسان زمین بوئے اور ساری فصل اپنے گھر لے جائے اس لئے نئے سراب زمینوں کو خود کاشت زمیداروں کسانوں کو نہیں دیا گیا 3.4 شمال مغربی سرحدی صوبہ میں جاگیرداری زمیداری نظام پاکستان کے شمال مغربی صوبہ کو عام طور پر سرحد کہا جاتا ہے اس لئے ہم بھی یہاں سرحد کا لفظ استعمال کریں گے سندھ کے برقس سرحد پہاڑوں وادیوں اور ٹیلوں کا ملک ہے میدانی علاقہ بہت کم ہے سندھ کے برقس یہاں آب و ہوا قدر موتدل ہے بلکہ بعض علاقوں میں سخت سردی بھی پڑتی ہے اگر سندھ میں براج بنا کر آب پاشی کی جاتی ہے تو یہاں براج اور ڈیم دونوں تعمیر کر کے نہریں نکالی گئی ہیں چونکہ بعض علاقوں میں بارش بھی ہوتی ہے اس لئے بارانی زمینوں پر بھی کاشت کی جاتی ہے سرحد کے جاگیرداروں کو خان خانین کہتے ہیں اور ان خانوں کی زمینوں پر خون پسینہ ایک کر کے ان کے لئے دولت پیدا کرنے والے کسانوں کو زمیدار کہتے ہیں مزاروں کے لئے زمیدار کا لفظ صرف سرحد میں استعمال کیا جاتا ہے اب سرحد کے متعلق کچھ آداد و شمار ملاحظہ ہوں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ زمیمہ بھی پیش کیے ہیں سرحد کا رکبہ کل پاکستان کے رکبے کا تیرہ فیصد ہے سرحد کی عبادی انیس سو اکاون کی مردم شماری کے مطابق کل پاکستان کی عبادی کا سولہ فیصد تھی اس حساب سے سرحد میں ہر مربع کلومیٹر پر ایک سو چھالیس افراد رہتے تھے سرحد میں کل پاکستان کے زیر کاشت رکبے کا صرف سات فیصد ہے یعنی عبادی اور رکبے کے لحاظ سے یہ تناسب سندھ کا تقریبا نصف ہے سرحد کے کل رکبے کا صرف پندرہ فیصد رکبہ زیر کاشت ہے سرحد میں زیر ملکیت زمین کے صرف چونتیس فیصد رکبے پر کاشت ہوتی ہے باقی دو چوتھائی زمینیں جنگل پہاڑ پہاڑیاں یا سہرہ نمہ بنجر علاقہ ہیں سرحد میں نہروں سے سراب ہونے والی زمینیں کل پاکستان کی نہروں سے سراب کی ہوئی زمینوں کا صرف پانچ فیصد ہیں سرحد میں زیر کاشت زمینوں کی اکیس فیصد زمینیں سراب شدہ ہیں سرحد میں زیر کاشت زمینوں کے صرف بیس فیصد کو نہروں کا پانی میسر ہے باقی اسی فیصد زیر کاشت زمینیں بارانی ہیں یعنی بارش پر گزارا ہوتا ہے سرحد میں زیر ملکیت زمینوں کے صرف ایک تہائی یعنی چونتیس فیصد حصہ پر کاشت ہوتی ہے باقی دو تہائی زیر ملکیت زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں سرحد میں زرعی زمینیں کس کی ملکیت ہیں سرحد میں زرعی زمینوں کی ملکیت کے متعلق پلاننگ بورڈ تصدیق کرتا ہے کہ آدھی زمینیں بڑے خانخوانین کی ملکیت ہیں ملحظہ ہو یہ اقتباس مسلم لیگ کی زرعی صلاحات کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق صوبہ سرحد میں دو اشاریہ پانچ ملین ایکر زیر کاشت زمین میں سے ایک اشاریہ دو ملین ایکر زمین یعنی ارتالیس فیصد تقریبا نصف بڑے خانین کی ملکیت میں ہیں سرحد میں باقی آدھی زرعی زمین بھی مقامی جاگیرداروں زمیداروں کی ملکیت ہے یہ عداد و شمار جو انیس سو انچاس میں شائع کی ہوئی مسلم لیگ زرعی صلاحات کمیٹی ریپورٹ سے حاصل کیے گئے تھے اس وقت کے ہیں جب زرعی کاشت زمین صرف پچیس لاکھ ایکر تھی جبکہ انیس سو اٹھاسی کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق زرعی کاشت زمین چھالیس لاکھ ایکر ہو گئی تھی یہ زائد نئی زمین بھی خان خوانین یعنی سرحد کے جاگیرداروں خانوں کی ملکیت میں پہنچ گئی سرحد کے مزارہ جن کو یہاں زمیدار کہا جاتا ہے اپنے خان خوانین کے ہاتھوں اسی طرح مفلوک الحالی اور پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مزارہ سرحد کی آ پاش زمینیں جو ورسک ڈیم 1961 اور دوسرے سیول انجنئرنگ کے کاموں کی ملہونے منت ہیں مجموعی طور پر کوئی بارہ لاکھ ایکر ہیں ان میں خودکاشت مالکان تقریباً مفقود ہیں تین آشارہ پانچ بلوچستان میں جاگیرداری سرداری نظام کے زیر تسلط زرعی زمینیں پاکستان کا چوتھا صوبہ بلوچستان جس میں بریٹش بلوچستان اور کلات دیویجن دونوں شامل ہیں باقی تین صوبوں کے مقابلے میں نہائیت مختلف تصویر پیش کرتا ہے بلوچستان بنجر، خوشک، بے آبو گیا ہے یہاں نہ ندی، نہ نالے، نہ چرند، نہ پرند اور نہ میلوں تک آبادی کا نشان ہے بارش ہوتی ہے تو سلاب کی صورت میں آتی ہے درخت نہیں ہے جو بارش کو زمین میں جذب کر لیں لیکن پاکستانی یہاں بھی رہتے ہیں اور بلوچ مزارہ اپنے جاگیرداروں جن کو سردار کہا جاتا ہے کی دولت میں اضافہ کر کے خود بھوکے سو جاتے ہیں یا ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں بلوچستان کا رکبہ پاکستان کے رکبے کا چوالیس فیصد ہے لیکن آبادی صرف پانچ فیصد ہے اس لیے یہاں آبادی بارہ افراد فی مربع کلومیٹر ہے جو پنجاب کی فی مربع کلومیٹر آبادی کا بیسویں حصہ ہے اس مناسبت سے بلوچستان کا زیر کاشت رکبہ کل پاکستان کی زیر کاشت زمین کا صرف پانچ فیصد ہے بلوچستان میں صرف تین فیصد زمین پر کاشت ہوتی ہے باقی ستانوے فیصد بنجر ہے بلوچستان میں زیر ملکیت زمین کے ایک تہائی حصہ پر کاشت ہوتی ہے بلوچستان کے پاس پاکستان کی سراب کی ہوئی زمین کا صرف تین فیصد ہے جو نہر سے سراب ہوتی ہے بلوچستان میں زیر کاشت زمین کا صرف دس فیصد رکبہ سراب ہے باقی ماندہ نوے فیصد برانی ہے بلوچستان کی نہر سے سراب کی ہوئی زمینیں بھی پٹ فیڈر کی منہون منت ہیں جو 1962 میں دریائے سندھ پر گدو براج سے نکالی گئی پٹ فیڈر کی تعمیر سے پہلے بلوچستان میں کوئی نہر نہیں تھی انگریزوں کے دور میں بلوچستان کے انتظامی امور کے لحاظ سے دو حصے تھے ایک بریٹش بلوچستان ڈویجن دوسرا خان آف کلات کے ماتحد کلات ڈویجن جو کل بلوچستان کا اسی فیصد تھا جو بھی آداد و شمار مہیہ کیا گئے ہیں وہ صرف بریٹش بلوچستان کے ہیں گوہ کے کلات ڈویجن میں کوئی خودکار کارستکار نہیں تھا مسلم لیگ کی ذریعی صلاحات کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں بریٹش بلوچستان کے متعلق ہم کو صرف اتنا بتایا ہے کہ زیر کارست زمینوں کا مدرجہ زیل حصہ خودکارست کسانوں کی ملکیت تھا بلوچستان کے مفلوق الحال کسان بلوچ سرداروں کی زمینوں پر تندہی سے کام کرنے پر مجبور ہیں اور اپنے قبیلہ کے سردار کے حکم پر بندوقیں لے کر مخالف قبیلے کے سردار کے مسلح جتھوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں ان خوریز لڑائیوں میں جانی اور مالی نقصان صرف بلوچ مزاروں کا ہوتا ہے انگریز سامراجیوں کی اور انیس سو سنتالیس میں ان کے چلے جانے کے بعد پاکستانی حکمرانوں کی جاگیرداری زمینداری نظام قائم رکھنے اور اس کی مزید پرورش اور سرپرستی کرنے کے آداد و شمار ہم نے یہاں پیش کیے ہیں اگلے باب میں ہم کل پاکستان کے مزاروں، ہاریوں، کسانوں کی حالت اظہار بیان کریں گے جو ہم جاگیرداروں، زمینداروں اور ان کے ماتحد کام کرنے والے سرکاری افسروں کی زبانی پیش کریں گے نوٹ پاکستان میں زرعی زمینوں کی ملکیت چند خاندانوں میں سمٹنے کے جو سرکاری آداد و شمار ہم نے پیش کیے ہیں وہ آج دو ہزار دو میں بھی اتنے ہی درست ہیں جتنے کہ اس وقت تھے جب سرکاری اداروں نے انہیں پیش کیا تھا انیس سو انسٹھ، انیس سو بہتر اور انیس سو ستتر میں حکمرانوں نے بڑے دھوم دھڑکے سے زرعی صلاحات کا اعلان ضرور کیا جن کا نام نہاد مقصد فیوڈلیزم کو ختم کرنا تھا لیکن فیڈرل لینڈ کمیشن یہ محکمہ زرعی صلاحات سے حاصل کی ہوئی زمینوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے بنائے گیا تھا کہ جاری کیے گئے آداد کے حساب سے انیس سو اٹھانوے تک جتنی زمینیں جاگیرداروں زمیداروں سے خرید کر مزاروں ہاریوں کو فروخت کی گئی وہ اتنی ہیں جتنی کہ اونٹ کے موں میں زیرہ یا سمندر میں کترہ یہ زیرہ یا کترہ بھی صرف کاغذات میں ہرہ پھیری تک محدود رہا زمیدار زمیدار رہے اور مزارہ اور ہاری مزارہ اور ہاری رہے ملک آج بھی اجتماعی طور پر فیڈلیزم کے شکنجے میں اسی طرح جکڑا ہوا ہے جتنا کہ انیس سو سنتالیس میں تھا اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے ان ذریعی صلاحات کا تجزیہ ہم نے چھٹے باب میں پیش کیا ہے ورسہ کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے ایک فیڈل خاندان کے ہر فرد کی ملکیت میں کمی ضرور ہو جاتی ہے لیکن فیڈل گھرانوں کا یہ عام تصطور ہے کہ بیٹوں کے بالک ہونے پر جاگیردار زمیدار ان کی شادی اپنے ہی خاندان کے کسی لڑکے کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ ذریعی زمین کی ملکیت خاندان میں رہے باہر نہ جانے پائے یہ شادیاں خونی رشتہ داروں میں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی اولاد میں بیماریاں پھیلتی ہیں بچے اپاہج بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی دماغی نشنما پر بھی برا اثر پڑتا ہے لیکن زمین خاندان میں ہی رہتی ہے فیڈل گھرانوں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکے نے مسلحت کی بنا پر اپنے خاندان میں شادی تو کر لی لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس کو اپنی بیوی مارڈرن نہیں لگتی طلاق کی صورت میں خسارہ ہوگا اس لئے اس بیوی کو جو عام طور پر انپڑ اور جاہل ہوتی ہے گاؤں میں چھوڑ کر فیڈل گھرانے کا یہ سپوت شہر کا رخ کرتا ہے اور ایک دوسری شادی رچا لیتا ہے یہ مارڈرن بیوی مجلسی خاتون ہوتی ہے اور شہر کی محفلوں کی رونک بڑھاتی ہے جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں ایک قیدی کی حیثیت سے ساری عمر گزار دیتی ہے ایسی مثالیں ہمارے فیڈل سیاسی لیڈروں میں عام ہیں ایک بیوی گاؤں میں دوسری بیوی ملک در ملک اس نامور سیاستدان کے ساتھ گھومتی ہے بچے بھی پیدا کرتی ہے وغیرہ جبکہ پہلی بیوی بے اولاد گاؤں میں تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے ایک فیڈل خاندان کا سربراہ اس وقت کیا کرے جب اپنے خاندان میں اس کی جوان بیٹی یا بہن کے لیے کوئی جوان لڑکا نہ ملے جس کے ساتھ شادی ہو سکے ایسی صورت میں سندھ کے وڈیرے ایک خوفناک اور انسانیت سوز طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اس معصوم جوان بیٹی یا جوان بہن کا نکاح ایک رسم میں ایک بچہ کے ساتھ کر دیتے ہیں اگر خاندان میں کوئی بچہ بھی نہ ملے تو قرآن کریم کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جاتا ہے ایسے نکاح پر نہ نکاح پڑھانے والا ملہ کوئی اتراز کرتا ہے نہ فیڈل خاندان کے کسی فرد کو حالانکہ اس موزی رسم سے یہ سندھی خانتون زندہ درگور ہو جاتی ہے لیکن فیڈل خاندان کا سربراہ اتمنان کا سانس لیتا ہے کہ اب ذریع زمین خاندان سے باہر نہیں جائے گی ان قیامت خیز مناظر کو پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک ڈراما سیریز جنگل میں دکھایا گیا ہے پنجاب، سرد اور بلوچستان کے جاگیرداروں زمیداروں نے ذریع زمین کی ملکیت کو اپنے خاندان میں رکھنے کا زیادہ آسان اور موسر طریقہ اختیار کیا ہے وہ ذریع زمین کا ورثہ اپنے بیٹیوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے اسلام کے احکام سر آنکھوں پر جن کے روح سے بیٹی کو بھی بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ ملنا چاہیے لیکن ذریع زمین کی ملکیت خاندان میں رکھنا مقدم ہے اس کے لیے انہوں نے اسلامی قانون کے بجائے مقامی رسم و رواج کو پسند کیا ہے جس کے روح سے ورثہ کے حق دار صرف مرد ہوتے ہیں اور کمبے کا بڑا بیٹا اس خاندان کا سردار یا سربرا تسلیم کیا جاتا ہے اور زیافت، مہامانداری، اجتماعی بہبود کے نام پر بعض مراد کا حق دار ٹھہرتا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے قیام سے ہمارے نوجوانوں کی بیکاری اور ان کی خودکشی اور خودسوزی کی واردات میں کمی لائی جا سکتی ہے ہمارے بعض نوجوانوں نے غربت اور بیکاری سے تانگ آ کر خودسوزی اور خودکشی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے یا جہادی تنظیموں اور دینی مدرسوں میں وظیفہ خار بن کر تمام عمر، غربت اور عصرت کی زندگی بسر کرنے کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے غربت اور بیکاری جاگیرداری زمیداری نظام کی پیدا کی ہوئی ہے اس لیے جب تک یہ موزی نظام پاکستان میں قائم ہے ہمارے نوجوانوں کی غربت اور بیکاری ختم نہیں ہوگی البتہ اس فرسودہ نظام میں رہتے ہوئے بھی نوجوانوں کی مسیبتوں میں کمی آ سکتی ہے پچھتے یہ کہ حکومت پاکستان ملک کے طول و عرض میں فال ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر قائم کر دے ہمارے ٹریننگ یافتہ اور سند یافتہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اگر پاکستان میں روزگار نہ ملے تو غلف کے تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں ان کو ضرور مل جائے گا جدہ، سعودی عرب میں واقعہ، اسلامی ترقیاتی بینک حکومت پاکستان اور پرائیوٹ لوگوں کو بھی ٹریننگ سینٹر کھولنے کے لیے بیس سال کی مدت تک اسلامی کرز یعنی شرائع سود صفر فیصد پر دینے کو تیار ہے انگلستان، جرمنی، فرانس، کینیڈا اور امریکہ کے ٹیکنیکل کالیج اور ٹیکنیکل ٹریننگ دینے والے اداروں کے سربراہ معمولی سا معافضہ لے کر ایسے ٹیکنیکل ہنروں کی ٹریننگ کے لیے پروجیکٹ بنانے کو تیار ہیں جن کی انگلستان اور غلف کے ممالک کو فوری ضرورت ہے مثلاً ویلڈنگ، زمین کے اوپر اور زیر سمندر، ریفائنری اور کیمیکل پلانٹ چلانے کے ماہرین امارتوں کی تعمیر کرنے والے، الیکٹریشن، موٹر کاروں کی مرمت کرنے والے وغیرہ لندن کا ایک مخصوص ادارہ سٹی اینڈ گلز انسٹیٹیوٹ آف لندن نساب مقرر کرتا ہے امتحان لیتا ہے اور کامیاب لڑکوں اور لڑکیوں کو سند بھی دیتا ہے جس کی عزت تمام دنیا میں کی جاتی ہے سٹی اینڈ گلز انسٹیٹیوٹ آف لندن بھی تعاون کے لیے رضا مند ہے اگر حکومت پاکستان یا پرائیوٹ لوگ فال ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کھولنے کی طرف توجہ دیں تو پوری دنیا ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہے